قادی اعظم محمد عجیر جنہ کا یوم پیدائش ہے یعنی پندرہ پچیس دسمبر ان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو پاکستان کے لیے جو خواب دے کے ہمیں اس پر چلنا چاہیے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان منانا چاہیے جیسا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تو ہمیں وہی جو انہوں نے بتایا وہی اپنانا چاہیے میرے خیال میں آج کے جو سیاستدان ہے وہ کچھ قادی اعظم سے ہٹ کے چل رہے قادی اعظم صاحب نے خواب جو جس کی تعبیر میں ہمیں یہ پاکستان لے کے دیئے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے ہمیں پاکستان لے کے دیئے ہیں مجھے تو انہوں نے لگتا کہ وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کیونکہ آپ جیسے پیپس پارٹی کی بات کرتے ہیں کتنے عرصے سے پیپس پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور آپ سندھ کے حالات دیکھ لیں نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو کتنے عرصے سے نون لیگ پنجاب میں ہے لیکن پنجاب کے آپ حالات دیکھ لیں اب جو نہیں ہے آج کل حکومت ہے یہ عمران خان اس پہ سب لوگوں کی نظریں جڑی ہوئی ہیں جو بھی حکمران آئے ہیں سب سے پہلے اپنا جو خرچہ ہوتا ہے جب وہ الیکشن کا وہ پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد خرچہ پورا کرنے کے بعد اپنی جائداتیں بڑھائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے ملک سے باہر ان کے بچے پار رہے ہوتے ہیں ملک سے باہر ان کی جائداتیں ہیں ملک سے باہر جو گورنمنٹ جاں جاں وہ انہوں نے جائداتیں بنائی ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کو ٹیکس پہے گا رہے ہیں پاکستان میں وہ رہنا تک پسند نہیں کرتے ہیں یہاں پہ وہ علاج تک کرانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن ہم نے پھر بھی ووٹ ہی نہیں ہو دینا ہے لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا آیا حکمران کہ وہ آ کے اس ملک کو صحیح کریں تو قائد عظم نے تو ہمیں اسی ملک کو اسی لئے دیا کہ کام کرو اور اس ملک کو ہمارے حوالے کر کے گئے لیکن کوئی ایسا انسان نہیں آیا ابھی تک کوئی ایسا حکمران نہیں آیا کہ جو آئے اس ملک کو اور صحیح کریں تو اپنے لئے ہی انہوں نے سوچا ہے جو ان کو بہتر لگتا ہے تو وہ ہی کرتے ہیں وہ لوگ لوگوں کو دنی دیکھتے ہیں میں نے بھی جتنے آئے سیاستدان اس پاکستان کو وہ لوٹتے ہی گئے کو چاہیے کسی نے کرپشن کر کے لوٹا یا جس طرح لوٹا وہ لوٹتے ہی گئے ایک عمران خان ویس سے واحد ہے سیاستدان آئے ہیں جو اس وزن کو لے کر چلنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا میں ان کیوں کہتا ہوں کہ یہ سارے مل بیٹھ کر عوام کے پاکستان کے لئے سوچیں ٹھیک ہے اپنے لئے نہ سوچیں یہ تو پتہ آپ کو سارے اپنے مفاد کے لئے سوچتے ہیں اس میں چاہے کوئی بھی جماعت ہے جیسے بڑی جماعتیں پپل پارٹی ہے نون لیک ہے اور یہ تحریک انصاف ہے یا مولانا حضرت عمران حضرت جو بڑی چاہتے ہیں ان سب کو مل بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم پر جم ہوگے پاکستان کے لئے سوچنا چاہیے اور پاکستانی عوام کے لئے سوچنا چاہیے اس وجہ سے یہی ہے کہ ان سب کو سمن جانا چاہیے پاکستان جس مقصد کے لئے بنا تھا اسی مقصد پر اس کو قائم رہنا چاہیے اسی میں قائم رہے گا تو پاکستان باقی رہے گا نہیں تو آپ آلات دیکھ لیں اخوانستان کا کیا بنا کدر ادر اراک کا کیا بنا آپ دیکھ لیں تو پھر یہی آل ہمارا بھی انہیں تو ان کو سوچنا چاہیے وقت سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے